اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں پھر کچھ نہیں باقی رہے شرکی دکان میں محترم ناظرین السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم جس نشائی عزیز پادری کو شاہی دربار میں لائے تھے آج وہی نشائی ایک پرانی حویلی کی پرانی دیوار کے ساتھ نشے میں دھت پڑیا مانگتا ہوا نظر آیا اپنے ہاتھوں سے اپنے بے نور نشائی لانتی چہرے کو چھپاتا ہوا بھی نظر آیا شاید لوگوں سے اپنی ذلت چھپانا چاہتا ہے لیکن جیسے اللہ پاک ظلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں استغفراللہ محترم ناظرین یہ تو تھی نشائی عزیز کی غیر علمی خبر اب علمی خبر میں سب سے پہلے اس کی ویڈیو کے پہلے صفحے پر نظر ڈالتے ہیں کہ جس میں اس نے صرف دو جملے لکھے اور وہ بھی غلط پہلے جملے میں لفظ دعویٰ اس جاہل کو لکھنا ہی نہ آیا دوسرے جملے میں لفظ اس کی چیلے لکھا ہے معلوم ہوا کہ اس جاہل کو مذکر اور مونس کا بھی پتا نہیں چلتا یہاں کی کے بجائے کے آنا چاہیے تھا یعنی اس کے چیلے محترم ناظرین ایسا شخص جو جاہل بھی ہو نشائی بھی ہو نشے کی وجہ سے کالے ہونٹوں اور غلیز دانتوں والا بھی ہو اور اسے اردو بھی لکھنا نہ آتی ہو تو دین کی سمجھ اور رب کے ولی کے پہچان تو بہت دور کی بات ہے شیر ہونٹوں پر آ رہا ہے کہ بچہ بچہ بڑھا بڑھا شان گوھر کی جانے ہے جانے نہ جانے حرامی نہ جانے مومن تو سارا جانے ہے سبحان اللہ محترم ناظرین عزیز نشائی نے اپنی ویڈیو میں نہ صرف جھوٹ بولے بلکہ کفر تک بک گیا پہلا جھوٹ یہ بولا کہ سرکار گوھر شاہی نے امام مہدی کا دعویٰ فرمایا ہے لیکن ثبوت پیش نہ کر سکا اس نے چاند اور حجر اسود کا بھی جھوٹ بولا اس جائل کو نہیں معلوم کہ یہ فرمان مبارک تو حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ چاند پر امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ ظاہر ہوگا پی ٹی وی پر ایک عالم بھی امام جعفر کا یہ فرمان کوڈ کر چکا ہے سرکار گوھر شاہی بھی امام جعفر کے فرمان کو بیان فرماتے ہیں اور رئی حجر اسود کی بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ شبیہ کس کی ہے سرکار گوھر شاہی نے کبھی نہیں فرمایا کہ یہ شبیہ ان کی ہے اگر کچھ مرید مرشد کی محبت میں ان سے نسبت دیتے ہیں تو یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے عزیز نشاہی نے ایک کفریہ فون کال کا ذکر بھی کیا تو جناب یا تو یہ جھوٹ ہے یا پھر وہ بندہ یونس لندن والے کا ہے یونس ملون کے کفری عقیدے سے سرکار گوھر شاہی یا ان کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے سرکار گوھر شاہی کا فرمان پاک ہے کہ ہمارا ایمان سورہ اخلاص پر ہے کہ اللہ ایک ہے ماں باپ اور اولاد سے پاک اور اس جیسا کوئی بھی نہیں محترم ناظرین عزیز نشاہی نے ایک اور بڑا جھوٹ بولا اس نے یہ کہا کہ سرکار گوھر شاہی نے لوگوں سے فرمایا ہے کہ ہم آپ کی حرکت قلب جاری کر دیں گے استغفراللہ جناب نشاہی صاحب حرکت قلب اگر بند ہو جائے تو اللہ پاک ہی جاری فرما سکتا ہے کسی انسان کی یہ طاقت نہیں معلوم ہوا کہ اس جاہل نشاہی کو حرکت قلب اور ذکر قلب کے فرق کا بھی نہیں معلوم بس ٹوپی پہن کر عالم بن گئے ہم نشاہ میں دھوت اسلانتی قذاب سے پوچھتے ہیں کہ ایک بھی ثبوت ایسا لا دو کہ جس میں سرکار پاک نے یہ فرمایا ہو کہ ہم حرکت قلب جاری کر دیں گے استغفراللہ سرکار گوھر شاہی پاک تو ذکر قلب کی تعلیم اور تبلیغ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذکر قلب بھی اللہ عز و جل کی مرضی سے جاری ہوتا ہے ہم صرف راہ بتانے کی ڈیوٹی پر معمور ہیں محترم ناظرین دیکھنے میں تو عزیز پادری نشائی ہے لیکن شیطان اکبر بھی ہے اس نے بڑا کفر بکا ہے جس قلب کو قرآن پاک قلب سلیم فرماتا ہے جس قلب کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں لیکن میرا قلب نہیں سوتا ایسے قلب پر اس نشائی نے ہزار بار لانت کہی ہے استغفراللہ لانت کہنے کے لئے اس نے مزید تین جھوٹ بولے اس نے کہا کہ کسی کو امام مہدی کہنے سے کسی کو رب کہنے سے آپ کا اگر قلب جاری ہوتا ہے تو ایسے قلب پر ہزار بار لانت ہے جو آپ کو قرآن و حدیث سے دور کرے استغفراللہ سمہ استغفراللہ محترم ناظرین سرکار گوھر شاہی نے نہ ہی امام مہدی کا دعویٰ فرمایا ہے اور نہ ہی خدای کا دعویٰ ناؤزباللہ اور نہ ہی ذکر قلب کے لئے قرآن و حدیث سے دور ہونے کا فرمایا ہے سرکار گوھر شاہی کے دربار شریف پر لوگ قرآن پاک کی تلاوت اور احادیث مبارکہ کی کتب سے بھی دین کا فائدہ حاصل کرتے ہیں سبحان اللہ محترم ناظرین اللہ پاک ایسے لانتی منکروں کو کبھی بھی ذکر قلب آتا نہیں فرماتا بلکہ قرآن پاک میں لوگوں کو حکم ہے کہ اس کا کہا نہ مانو جس کا قلب ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا استغفراللہ سورہ حجرات میں ہے کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لو کہ کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ استغفراللہ شریعت کے لئے سرکار گوھر شاہی پاک کا فرمان ہے کہ سب سے اوپر اور پہلے شریعت ہے اس کے بعد طریقت حقیقت اور معارفت ہے جو شریعت کا منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے محترم ناظرین منکر عزیز نشائی کا ضمیر سرکار گوھر شاہی پاک کی بلند روحانیت کو تو مانتا ہے لیکن اس کا نفس امارہ اقرار کرنے نہیں دیتا عزیز پادری کہتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں ایک شخص ہوتا ہے جس کی روحانیت اتنی بلند ہوتی ہے کہ لیکن وہ کسی کو بتاتا نہیں ہم اس نشائی منکر بینور چہرے سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ لاکھوں کروڑوں میں صرف ایک کا فارمولا کس نشے کی پڑیا نے آپ کے دماغ میں چڑھا دیا تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی روحانی ہستیاں ایک دور میں موجود بھی رہیں رہی اعلان کی بات حضور غوث پاک نے روحانی بلندی پاک کر ہی اعلان فرمایا تھا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے سبحان اللہ گوھر شاہی سرکار نے تو صرف یہ فرمایا ہے کہ انہیں اللہ عز و جل اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ذکر قلب و ذکر حفظ لطائف کا فیض عطا ہوا ہے جو تمام انسانوں کے لئے ہے آؤ اور اپنا حصہ لے جاؤ نصیب والے لیتے رہیں گے اور نشائی شیطان لوگوں کو روکتے رہیں گے استغفراللہ محترم ناظرین منکر عزیز پادری اصلی نسلی نشائی ہے اس کا ثبوت اس کا یہ بیان کہ جو نہایت قابل غور ہے فل نشے میں ٹن ہو کر کہتا ہے کہ چونکہ ریاض احمد گوھر شاہی تو فوت ہو گیا اس لئے میں اسے کچھ نہیں کہوں گا جو ان کا ابھی نمائندہ بنا ہوا ہے ان کا خلیفہ بنا ہوا ہے ریاض احمد گوھر شاہی وہ برطانیہ میں رہتا ہے اور یوٹیوب پر اس نے اپنا چینل بنا رکھا ہے استغفراللہ محترم ناظرین سنا آپ نے کہ یہ جہاز نشے میں جہازی الہام سنا رہا ہے کہ ریاض احمد گوھر شاہی فوت ہو گئے اور بعد از فوتگی ریاض احمد گوھر شاہی خود ہی اپنے نمائندہ اور خلیفہ بھی بن گئے اور بعد از فوتگی ریاض احمد گوھر شاہی لندن میں رہتے ہیں اور بعد از فوتگی یوٹیوب بھی چلا رہے ہیں استغفراللہ نشے کی اس بات پر ہنسی بھی آتی ہے اور حیرت بھی ہنسی اس کے نشے میں بولنے کی وجہ سے اور حیرت اس جائل قذاب کے عالم دین بن جانے پر ہوتی ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے خوف ہے تم پر اس منافق عالم سے جو زبان کا تو عالم ہو مگر قلب کا جاہل ہو زبان سے ایسی بات کرے گا جس کو تم نہیں جانتے ہوگے اور عمل بھی ایسے کرے گا جس کو تم نہیں جانتے ہوگے استغفراللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر میں بدترین شر علماء سو کا شر ہے استغفراللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب درست نہ ہو اور قلب اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے استغفراللہ مہترم ناظرین نشائی ملون عزیز پادری کا قلب کیسے درست ہو سکتا ہے کہ اس کی تو زبان ہی قلب سلیم کو ہزار بار لانت کر چکی ہے استغفراللہ نشائی عزیز پادری جیسوں کے لئے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شراب سے بچو کیونکہ وہ ہر شر کی کنجی ہے استغفراللہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ لوگ اپنے علماء کی طرف رجوع کریں گے یہ معلوم کرنے کے لئے کہ وہ کیوں فتنہ و فساد کا شکار ہو گئے ہیں پس جب وہ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے یعنی وہ علماء نہیں بلکہ سور اور بندر ہیں استغفراللہ بندر کی نسل کا ایک سور عزیز پادری کی صورت میں ہم نے دیکھ ہی لیا ہے اس جانور عزیز نے بلا تحقیق جھوٹ در جھوٹ بول کر سورہ بنی اسرائیل میں آیا یہ حکم بھی جھٹلا دیا کہ جس بات کا یقین علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ ہو لیا کرو سبحان اللہ محترم ناظرین اللہ پاک اپنے ولیوں کی شان حدیث قدسی میں یوں بیان فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں سبحان اللہ اور اس کا ثبوت نشائی منکر قذاب ملعون عزیز پادری ہے کہ جو بغز گوھر شائع میں کفر بک بیٹھا اور رب کی بے شمار لانتیں بھی وصول کر لیں اسی لئے تو کہتے ہیں شان گوھر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر بغز گوھر میں پڑتی ہے لانت خدا کفر وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی موسیقی